موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلامن العبادہ اللذین استفا اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ اعلی سورہ نمبر 87 مکمل ہے جس کے اندر انیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحس ما ربک الاعلا آپ اپنے سب سے بلند رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے اللذی خلق فسوہ جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک بنایا والذی قدر فہدا اور جس نے اندازہ کیا پھر ہدایت دی والذی اخرج المرعہ اور جس نے زمین سے چارہ نکالا فجعلہ غفاء احوہ پھر اسے خشک سیاہ کورا کرکٹ بنا دیا سنقرئوکا فلا تنسا ہم جلد آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَقْفَا مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ ظاہر کو جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی وَنُوْيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اور ہم آپ کو آسان راستے کی توفیق دیں گے فَذَكِّرْ اِنَّفَعَةِ الذِّكْرَى پھر آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدے مند ہو سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى جو ڈڑتا ہے وہ ضرور نصیحت قبول کرے گا وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَى اور انتہائی بدبخت ہی اس سے دور رہے گا جو بہت بڑی آگ میں جائے گا فِمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جئے گا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرُونَ وَأَبْقَى حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے اِنَّ هَذَا لَفِ الصُحُفِ الْأُولَى بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی صحف ابراہیم وموسیٰ یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ اعلا سورہ نمبر ستاسی مکمل سنا اس کے اندر انیس آیتیں اس کا ترجمہ سنا خلاصہ یوں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نباتات کا ذکر کیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پودے کا ذکر کیا چارے کا ذکر کیا تو انسان سے کہا جاتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے اپنی پیدائش با غور و فکر کرے پھر اسی طریقے سے زمین سے جو چارہ نکلتا ہے اس پر وہ غور و فکر کرے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وحی کی گئی ہے آپ نہیں بھولیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو یاد دلا دے گا پھر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے کہ وہ پوشیدہ اور ظاہر صاحب کو جانتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نصیت کرتے رہی آپ فائدہ اس کو ہوگا جو ڈڑتا ہے نیک لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا تذکرہ کر لیا یہی لوگ کامیاب ہیں پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے جو لوگ بدوقت لوگ ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں نہ وہ مریں گے نہ وہ جینگے یعنی جہنم میں آرام سے نہیں رہ سکتے یہ تمام باتیں پہلے صحیف و موی لکھی گئی ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ اعلیٰ سورہ نمبر ستاسی اس کے لیے کئی حدیثیں ہیں صحیب خاری کتاب التفسیر کتاب نمبر پائیسٹھ حدیث نمبر چارہزہ نسو اکتالیس ان البرائی قال اول من قدم علينا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن امیر وابن ام مکتوم فجعلا یقرآننا القرآن سم جاء عمار وبلال وسعد سم جاء عمر بن الخطاب في عشرین سم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما رأیت اہل المدینة فره بشی فرحهم به حتى رأیت الولائد والصبیان يقولون حذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاء فما جاء حتى قرات سب بحصم ربک العالی فی سور مثلہ برہ بن عزب رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں میں سے مصب بن امیر رضی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور وہ دونوں ہم لوگوں کو قرآن سکھانے لگے پھر اس کے بعد امار رضی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد امار بن خطاب بیس لوگوں کے ساتھ آئے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ کے اندر سب سے زیادہ میں نے لوگوں کو خوش دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تو ننی ننی بچیاں اور بچے بھی خوش ہو رہے ہیں یہ کہہ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا ہے اس وقت تک میں سب حصم ربک العالی پڑھ لیا تھا یاد کر لیا تھا ان صورتوں میں سے ہے جس کو میں نے یاد کر لیا تھا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پہلے ہی یاد کر لیا ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کتاب العزان کتاب نمبر دس باب و من شکا امامہ ازا طولہ حدیث نمبر ساتھ سو پانچ لوگوں نے یہ شکایت کی کہ یہ لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتے ہیں تو ضرورت مند لوگ بھی ہیں نماز کے اندر اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فَلَوْ لَا صَلَّيْتَ بِسَبِّ حِسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَزُحَاہَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَا فَإِنَّهُ يُسَلِّ وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَزُلْحَاجَةَ اگر تم سب بحسما ربک العلا وَالشَّمْسِ وَزُحَاہَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَا پڑھتے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے کمزور اور ضرورت مند لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں تو اتنی لمبی لمبی صورتیں اگر پڑھو گے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی اس لئے ان صورتوں کو پڑھا کرو تو یہاں سب بحسما ربک العلا کبھی تذکرہ ہے جس کے پڑھنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیعت کی اور نصیحت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایدین میں اور جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ آلہ پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر سات باب نمبر سولہ باب ما یقرأو فی صلاة الجمعہ حدیث نمبر آٹھ سو اٹھتر عنی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایدین میں اور جمعہ میں سب حسم ربک العلہ اور سورہ غاشیہ حلتہ کا حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے پھر آگے کہتے ہیں کہ جب اید اور جمعہ ایک ہی دن جمعہ ہو جاتا جمعہ ایک ہی دن آ جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سورتوں کو بھی ان دونوں نمازوں میں پڑھا کرتے تھے ایدین میں بھی پڑھا کرتے اور جمعہ کے دن بھی پڑھا کرتے گرچہ ایک ہی دن عید بھی ہو جائے اور جمعہ بھی آ جائے ساتھ سورت مصبحات میں سے ہے اور مصبحات کے آخری سورہ سورہ اعلی ہے سورہ نمبر ستاسی پورے قرآن مجید میں جو سورت مصبحات میں سے ہے سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ پھر اسی طریقے سے سورہ حدیث سورہ نمبر ستاون سورہ حشر سورہ نمبر انسٹھ سورہ سف سورہ نمبر ایک سٹھ سورہ جمعہ سورہ نمبر باسٹھ سورہ تغابن سورہ نمبر چونسٹھ اور آخری سورہ سورہ اعلی سورہ سورہ نمبر ستاسی ہے مصبحات جس کے شروع میں سبحان رہے سبح رہے یو سبح ہو رہے سبحہ رہے اسی کو مصبحات کہتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے سرنت ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پہتالیس حدیث نمت تین ہزار چار سو چھے ان الارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ المسبحات و یقول فیہ آیت خیر من الف آیہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسبحات نہ پڑھ لیتے رات میں سوتی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسبحات کے اندر ایک آیت ایسی ہے جو ایک ہزار آیتوں سے بہتر ہے اب وہ کون سی آیت ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جس طریقے سے شب قدر پانچ راتوں میں سے ایک رات ہے اللہ ہی کو معلوم ہے وہ کون سی رات ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ایسا کہا گیا ہے سورہ آلہ سورہ نمبر ستاسی کے ایک فضیلت یہ ہے کہ وطری کی پہلی رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے حدیث کے اندر آیا حدیث نمبر 462 صحیح حدیث ہے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں قلیہ ایوہ الكافرون اور قلہ اللہ احد پڑھا کرتے تھے آیت نمبر ایک سے پانچ کی درمیان غور کیجئے تسبیح کی بڑی فضیلت ہے اس لئے اس کے اندر آیا سب حص ما ربک الاعلا آپ اپنے بلند رب کی تسبیح بیان کیجئے آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے تسبیح کی فضیلت تسبیح آسمان و زمین کی تمام چیزیں کر رہی ہے کئی اور آیتوں کے اندر ہے سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر ایک آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے سورہ اسرہ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 44 ساتو آسمان اور ساتو زمین کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو اور ہر چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے چیوٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے سہی بخاری کتاب الجہاد و سیر کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 3019 ابو عرر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چوٹی نے کسی نبی کو کٹ لیا تو اس نبی نے چوٹی کے گاؤں کو جلانے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے اور کہا کہ ایک چوٹی نے آپ کو کٹا تو آپ نے تمام چوٹیوں کو جلانے کا حکم دیا جبکہ وہ چوٹیاں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی کھانا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے سہی بخاری کتاب المناقب کتاب نمبر 61 حدیث نمبر 3589 ایک کمسی صحابے کرام کہتے ہیں کہ ہم کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے جس وقت اس کو کھایا جاتا تھا پہاڑ پرندے سواب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں سورہ ساتھ سورہ نمبر 38 آیت نمبر 18 اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُصَبِّهْنَا بِالْأَشِيَ وَالْإِشْرَاقِ اور بے شک ہم نے دعوت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسخر کر دیا ہے پہاڑوں کو کی وہ صبح سام تسبیح بیان کرے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 89 ایک کمسی وَسَخَّرْنَا مَعَ دَعُودَ الْجِبَالَ يُصَبِّهْنَ وَالْطَيْرَ اور ہم نے دعوت کے ساتھ پہاڑ اور پرندوں کو بھی تسبیح کے لئے مسخر کر دیا ہے تو تسبیح کا حکم ہے اور اس کا جواب بھی دیا جائے سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى اس کا جواب کیا ہے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى حدیث کے اندر آیا سورہ نبی دعوت کتاب السلام کتاب نمبر دو باب الدعا فی الصلاح حدیث نمبر 883 صحیح حدیث ہے یہ عَنِمْرِ عَبَّاسِنْ عَنَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى قَانَ اِذَا قَرَى سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى کہتے تو آپ اس کے جواب میں سبحان عربی العلا کہتے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سبحان عربی العلا کون کہے امام کہے پڑھنے والا کہے یا مقتدی کہے جو سننے والا ہے راجِ قول یہ ہے کہ پڑھنے والا کہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب آپ پڑھتے تو آپ کہتے یہاں یہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ مقتدی لوگ سننے والا کہتے اسی لئے امام کو چاہیے کہ وہ خود پڑھے اور خود کہے خود جواب دے قدی کے لئے جواب دینے کے بارے میں میں کوئی حدیث نہیں جانتا تو راجِ قول یہی ہے کہ امام خود ہی اس کا جواب دے سبحِسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى کا جواب سبحان عربی العلا دے اب غور کریں انسان کی پہلی تخلیق اللہ تعالی نے جو انسان کو پیدا کیا ہے پہلی تخلیق حیاتِ بَادِ الْمَمَاد یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کے لئے دلیل ہے انسان کی پیدائش مرنے کے بعد کی زندگی کے لئے دلیل ہے الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَحِي اللَّهَ جِسَنَے پَائِدَا کیا فَسَوَّا اور دُرُسْت کیا وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا اندازہ ٹھَرَایا فِرْ حِدائِت دی کئی اور آیتیں اس طریقے کی ہیں سورہ انفطار سورہ نمبر 82 آیت نمبر 6 سے 8 کے درمیان غور کیجئے يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيَّ سُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ اے حضرتِ انسان کس چیز نے تجھے ربِ کریم سے دھوکے میں رکھا ہے وہی جس نے تجھ کو پیدا کیا درست کیا معتدل بنایا کہ جس سورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا تجھے پیدا کیا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَّرَكُمْ سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر تین سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر چونسٹ وہی جس نے تمہاری سورت بنائی و بہترین سورت بنائی تمہیں خوبصورت بنایا سورہ تین سورہ نمبر پچانوی آیت نمبر چار لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے انسان کو بہترین حالت میں پیدا کیا ہے سورہ اسرہ سورہ نمبر ستر آیت نمبر ستر وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدم اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے اللہ نے کیسے عزت دی سورت اچھی بنائی پھر اللہ تعالی نے اقل بھی دیا پھر اسی طریقے سے اللہ تعالی نے سوچنے سمجھنے کا مادہ پیدا کیا پھر اسی طریقے سے اللہ تعالی نے تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا طور طریقہ سکھایا تو اس طریقے سے اللہ تعالی نے ہدایت دی اور سیدھا راستہ دکھایا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی پیدائش پر غور کرے اگر وہ غور کر لے گا تو اس پر بھی غور کر سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی دوبارہ پیدا کرنے والا ہے سورہ عباس سورہ نمبر اسی آیت نمبر اٹھارہ سے بائیس کے دریمان غور کیجئے کس چیز سے اس کو پیدا کیا نطفے سے اس کو پیدا کیا درست کیا اس کے راستے کو آسان کیا پھر اس کو موت دی اور قبر میں دفنا دیا پھر جب چاہے گا تو اس کو اکٹھا کرے گا جمع کر لے گا پھر اللہ تعالی جب چاہے گا اس کو اٹھا لے گا سورہ مومن سورہ نمبر تئیس آیت نمبر بارہ سے چودہ کے درمیان غور کریں اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اپنی پیدائش پر غور کرنے کے لئے کہا تو یہ دلیل ہے کہ کل قیامت کی دن اللہ تعالی دوبارہ پیدا کرے گا سورہ مومن سورہ نمبر تئیس آیت نمبر بارہ سے چودہ کے درمیان غور کیجئے وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ بْمَقِينَ البتہ تحقیق ہے ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے پھر اس کو نطفے کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا پھر اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا پھر اس جمع ہوئے خون کو لوتھڑا بنا دیا گوشت کا ٹکڑا بنا دیا پھر گوشت کے ٹکڑے پر ہڈی چڑھا دی پھر ہڈی کے اوپر گوش چڑھا دیا اور دوسری بناوٹ میں پیدا کیا بابرکت ہے وہ ذات برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین پیدا کرنے والا ہے تو انسان کو چاہیے وہ اپنی پیدائش پر غور کرے اگر وہ غور کر لے گا تو اس کا بڑا فائدہ ہے سورہ قیامہ سورہ نمبر پچھتر آیت نمبر چھتیس سے انتالیس کے درمیان غور کیجئے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَنْ يُتْرَكَ صُدَى انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ تنہا چھوڑ دیا جائے گا بیکار چھوڑ دیا جائے گا یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ نطفہ نہیں تھا منی کا جو ٹپکایا گیا ہے پھر اس کے بعد لوتھڑا بنا اللہ نے پیدا کیا اور اس کو درست کیا پھر دو قسم اللہ نے بنائی ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ سب کو پیدا کر سکتا ہے تو انسان کی تخلیق حیاتِ بادل مماد کے لئے دلیل ہے پھر اسی طریقے سے پودے کا اگنابی حیاتِ بادل مماد کے لئے دلیل ہے مرنے کے بعد کی زندگی کے لئے دلیل ہے آدمی کو چاہیے کہ زمین پر غور کرے اس کے پودے پر غور کرے اگر وہ غور کر لے گا تو اس بات تک وہ پہنچ جائے گا کہ جو اللہ زمین سے پودے ہوا سکتا ہے وہ اللہ زمین سے مردوں کو نکال کیوں نہیں سکتا کل قیامت کے دن سب کو وہ نکالنے والا ہے اس لئے کیا کہا گیا تازہ گھاس کا اگنابی حیاتِ بادل مماد کی دلیل ہے والذی اخرج المرع وَيَ اللَّهُ جِسَنِ تازہ گھاس پیدا کی فَجْعَلَهُ غَثَاءً أَحْوَا اور اسے سیاح خس و خاشاک کی طرح بنا دیا تازہ گھاس ہے پھر اس کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا ریزہ ریزہ کر دیا خش و خاشاک کی طرح کر دیا تو اللہ تعالیٰ انسان کو بھی ایسے کر سکتا ہے کھیتی کس طریقے سے لہ لہاتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے کھیتی ختم ہو جاتی ہے اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے تو گھاس کا اگنا پودے کا اگنا حیاتِ بادل مماد کیلئے دلیل ہے سورہ بس سورہ نمبر اسی آیت نمبر چوبیس سے بتیس کے درمیان غور کیجئے انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف غور کرے انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف غور کرے ہم نے پانی برسایا ہم نے زمین کو پھاڑا ہم نے اس میں اناج اگایا اور ہم نے انگور اور ترکاری اگائی اور ہم نے زیتون اور خجور کے باغ اگائے اور گھنے باغات اگائے یہ تمہارے اور تمہارے چوپائے کے لئے سامان ہے روزی روٹی کا ذریعہ ہے اس لئے انسان کو چاہیے غور کرے آیت نمبر چھے سے تیرہ کی ترمیان غور کیجئے ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھول نہیں سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو نہیں بھولتے آگے ہے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانتا ہے کئی اور آیتوں کے اندر ہے سورہ ملک سورہ نمبر سرسٹھ آیت نمبر تیرہ وَاسِرُّ قَوْلَكُمْ عَوِجْحَرُوبِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تم اپنی بات کو چھپا کر کے کہو یا ظاہر کر کے کہو وہ سینوں کے راز کو جانتا ہے سورہ تغابن سورہ نمبر چونسٹھ آیت نمبر چار وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سینوں کے راز کو جانتا ہے سورہ مومن سورہ نمبر چالس آیت نمبر انیس يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ اللہ تعالی آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کے اندر چھپے ہوئے راز کو جانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جارہا آپ نصیت کیجئے فَذَكِّرْ اِنَّفَعَةِ الذِّكْرَ آپ نصیت کیجئے اگر نصیت فائدہ دے لوگ سنتے ہیں تو آپ سنائیے آپ اپنا کام کرتے رہیے اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ سنے یا نہ سنے لیکن آپ کو اپنا کام کرنا ہے اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے دماغ کے حساب سے بات کیجئے لوگوں کے عقل کے حساب سے بات کیجئے حدیث کے اندر آیا سعی بخاری کتاب علیم کتاب نمبر تین حدیث نمبر ایک سو ستائیس علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حَدِّثُ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ اَتُحِبُّونَ اَنْ يُقَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لوگوں سے بات کرو جو وہ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کے دماغ کے حساب سے ان کے عقل کے حساب سے بات کرو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کو جھوٹلا دیا جائے لوگوں کا دماغ اس ٹائپ کا ہے ہی نہیں تو ہم وہ ایسی باتیں نہ کریں لوگوں کی عقل جیسی ہے عقل کے حساب سے بات کریں لوگوں کی زبان جیسی ہے اسی کے حساب سے بات کریں تاکہ آسانی سے لوگ مسئلہ مسائل کو سمجھ سکے اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ نیک ہیں وہ جنت میں جائیں گے لیکن جو لوگ برے ہیں بدبخت ہیں اشقاء لیکن جو بدبخت ہے وہ جہنم میں جائے گا آگ میں داخل ہوگا وہاں نہ وہ مرے گا نہ وہاں وہ زندہ رہ گا مگر اس کے برحقس جو لوگ ہیں گناہ کیے ہوئے ہیں اگر وہ جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑی سے وقت کے لئے موت دے دے گا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال لے گا لیکن جو لوگ جہنمی ہیں ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے تو وہ نہ مرنے والے ہیں اور نہ زندہ رہیں گے یعنی نہ زندہ رہیں گے کا مطلب یہ ہے کہ آرام والی زندگی نہیں ہے اور موت کو بھی زبا کر دیا جائے گا اس لئے وہ موت کو بھی پکاریں گے تو موت آنے والی نہیں ہے حدیث کا اندر آیا صحیح مسلم کتاب علیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر ایک سو پچاسی اما اہل النار اللذینہم اہلوہا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَعُن رہے وہ جہنمی جو جہنمی ہیں اور جہنم میں رہنے والے نہ وہ مریں گے نہ وہ زندہ رہیں گے یعنی زندہ بھی رہیں گے لیکن آرام والی زندگی نہیں ہے آیت نمبر چودہ سے انیس کے درمیان غور کیجئے کامیاب لوگ کون ہیں جس نے تسکیہ کر لیا جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو نمازیں پڑتا ہے پھر اسی طرح یہ کہا آخرت کے مقابلے میں تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آیت نمبر سولہ و سترہ میں بلتو سرون الحیات الدنیا تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو بھول جا رہے ہو جبکہ وہ بہتر ہے آج دیکھ لیجئے پچاس سال 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 ستر سال کے زندگی کے لیے ہم اور آپ کتنی محنت کر رہے ہیں آخرت کے لیے کون محنت کر رہا ہے جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا اس لئے وہاں کی تیاری کیجئے جہاں ہمیشہ رہنا دنیا چھوڑ کر ہم اور آپ چلے جائیں گے لیکن یہاں کے لیے فل تیاری ہے وہاں کے لیے کچھ نہیں ہے آیت نمبر اٹھارہ اور انیس پہ غور کیجئے پچھلے صحیفوں میں یہ بات موجود ہے کہ دنیاوی زندگی ختم ہو جانے والی ہے اور تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہو آخرت کے پیچھے بھاگو وہاں فائدہ ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے تو ناظرین اکرام سورہ آلہ سورہ نمبر ستاسی اس کے اندر یہ بیان کیا گیا پیدائش پہ غور کرے پھر اسی طرح انسان سے یہ کہا گیا کہ وہ غور کرے چارے پر گھاس پر اللہ نے کس طریقے سے پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں آپ کو آپ بھولنے والے نہیں ہیں جنتی جنت کے اندر جائیں گے کون ہیں جنہوں نے تسکیہ کر لیا جس نے رب کو یاد کیا جو نمازیں پڑھتا ہے اور برے لوگ وہ ہیں جو جہنم میں جائیں گے وہاں موت بھی آنے والی نہیں ہے زندگی بھی ہے لیکن آرام والی نہیں ہے یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دیامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ تعالیٰ